امران خان کو الیکشن سے قبل فانسی کی سزا سنانے کے لیے جج کی پھرتیاں بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیراعظم امران خان کی غیر قانونی قید کو آج ایک سو ستتر روز گزر چکے ہیں امران خان کے خلاف اس وقت متعدد کیسز اڈیالا جیل میں تمام قوانین کی دھجیاں اڑا کر چلائے جا رہے ہیں امران خان کے خلاف آج بھی اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمات ہوئی جس میں مزید گواہن پر جرحہ کی گئی اس کے علاوہ تو شاہ خانہ کیس بھی اسی رفتار سے چلایا جا رہا ہے نیب اور خصوصی عدالت کے ججز کا واحد فٹاسک امران خان کو ہر صورت الیکشن سے قبل سزا سنانا ہے امران خان کی کال پر پورا پاکستان سڑکوں پر عالمی میڈیا میں بھی پولیس فستایت کی ریپورٹنگ قائم و کام چیئرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوہر نے اپنی ٹوئیٹ میں کہا بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف امران خان کی کال پر ملک بھر میں غلامی نامنظور کا پیغام لے کر پر امن انتخابی موہم کے لیے خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلنے والے امیدواران کارپنان اور عوام مبارک پار کے مستحق ہیں اسی جذبے اور عظم و حمد سے آٹھ فروری کو ہم سب نے گھروں سے نکلنا ہے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور جمہوریت قانون کی حکمرانی اور حقوق کو اقدار کی رہ پر ڈالنا ہے انشاءاللہ جبکہ الجزیرہ جیسے عالمی ادارے نے تحریک انصاف کے حامیوں پر پولیس کی فستایت پر ریپورٹنگ کی اور الیکشن کی شفافیت سے متعلق سنجیدہ سوال اٹھائے امران خان کی توشہ خانہ اور توہین الیکشن کمیشن کیسیز کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماد چیئرمین امران خان کے وکلا نے لاہور ہائی کورٹ میں دلائل دیئے امران خان جب لاہور میں تھے اس وقت نوٹسز زمان پارک میں وصول کروائے گئے کیس کل فرد جرم کے لیے فکس ہے عدالت اڈیالا جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن پر عمل درامت معطل کرے عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تمام دستویزات کو قانون کے مطابق ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا امران خان کل ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوں گے لاہمائی کے ساتھ مقدمات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کی ابوری زمانتیں سماد کے لیے مقرر انصداد دہشت کردی کی خصوصی عدالت کے جج ویڈیو لنک کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کی ابوری درخواست زمانتوں پر کل سماد کریں گے بانی چیئرمین پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالا جیل سے حاضری لگوائیں گے پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی منشور کا تفصیلی خدوخال تیس جنوری کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پیش کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی منشور کے تفصیلی خدوخال تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پیجز پر مورخہ تیس جنوری دو ہزار چوبیس بروز منگل رات آٹھ پچے خصوصی پرگرام میں پیش کیے جائیں گے سنم جعوید ایک بار پھر زمانت کے باوجود گرفتار سنم جعوید خان کو دسویں مقدمے میں گرفتار کر کے انصداد دہشت کردی عدالت پیش کر دیا گیا ہے اب یہ الزام لگایا گیا ہے کہ سنم جعوید خان نے تھانہ شادمان کو آگ لگائی ہے عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درامت کروانے میں مسلسل ناکام کیوں ہیں تحریک انصاف امیدواروں کے خلاف استعایت میں تیزی الیکشن میں دس روز باقی اور بورے والا پی پی دو سو اکتی سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بیریسٹر خالد نصار ڈوگر کو پلیس نے اخوا کر کے غائب کیا ہوا ہے خالد نصار کی پولیس تھانے میں موجود کی کی ویڈیو موجود ہے اور اس کے بعد پولیس نے بیان دے دیا ہے کہ خالد نصار ڈوگر ہمارے پاس ہے ہی نہیں دوسری طرف پولیس میاں والی میں عمیر نیازی کو کمپین سے روک رہی ہے کہ پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے پی پی دو سو اٹھاسی سے پی ٹی ای امیدوار اقبال ساکب کو پولیس نے حراست میں لے لیا دیگر امیدواروں کے خلاف بھی پولیس کی غیر قانونی کاروائیاں جاری ہیں سرکاری ملازمی نواز شریف کے ذاتی ملازم بن گئے راولپنڈی میں انتخابی قوانین کی خلاف ورزی ڈائریکٹر انٹی کرپشن راولپنڈی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں پیش پیش گزشتہ روز انفرمیشن کمیشن آف پاکستان کے کمیشٹر حزیفہ رحمان ہیلیکوپٹر اڑنے سے پہلے نواز شریف کی بیلٹ بانتے رہے کل کی ریلیوں کے بعد تحریک انصاف کے اہم سیاسی بریک تھرو شوکت پسٹا اور زرداج گل کی اپنے اپنے ہلکے میں واپسی ملک نصر اللہ گھومن فیصلہ پاد سے ملک عمر فاروق کے حق میں دست بردار چودری جمیل کمبو شیخ اپورا میں خرم منج کے حق میں دست بردار وڑائچ گروپ کے گوجرہ میں اسامہ حمزہ کی سپورٹ کا اعلان ملک نعیم حاصل پور سے اجاز گرڈن کے حق میں دست بردار مسود عویسی کا بھی سپورٹ کا اعلان سردار محمد لخاری ڈی جی خان سے سجاد چینہ کے حق میں دست بردار بلال ورک کی ننکانہ سے عرشت ساہی کی سپورٹ کا اعلان انڈے گوشت مرغی سبزیاں پھل 76 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر قیمتوں کی بات کی جائے تو اپن مارکیٹ میں اس وقت زندہ مرغی چار سو ساٹھ روپے کلو مرغی کا گوشت سات سو پچاس روپے کلو انڈے چار سو دس روپے درجن دودھ دو سو دس روپے لیٹر دہی دو سو پچیس روپے کلو بیف یعنی بڑا گوشت بارہ سو روپے کلو میں دستیاب ہے اسی طرح مٹن یعنی چھوٹا گوشت بائیس روپے کلو روٹی تیس روپے پراتھا ساٹھ روپے چائے کا کپ اسی روپے آلو پچاس روپے کلو مٹر تین سو روپے کلو شمنہ مرش تین سو پچاس روپے کلو پیاس تین سو پچاس روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے پھلوں کی بات کی جائے تو سیب دو سو سے تین سو پچاس روپے کلو انار تین سو سے چار سو تیس روپے کلو انگور تین سو سے چار سو پچاس روپے کیلہ ایک سو تیس سے ایک سو پچاس روپے اور مالٹا مسلمی فروٹر ایک سو پچاس سے دو سو روپے درجن میں فروخت ہو رہا ہے میں جب آپ کو پناہوں اپنی خوف کی زنجیریں توٹ کے آنا میرے ساتھ آؤ امران کے لیے اپنی بہجان کے لیے آؤ امران کے لیے پیارے پاکستان کے لیے آٹھ فروری فیصلے کا دن ووٹ ڈال کر نظام بدلو پاکستان بدلو موسیقی